اسلام علیکم ویلکم بیک ویورز جیسا کی انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دو ٹول جو ہے زیم اور نور پیر پلس پلس جو اس کو ڈانلوڈ کریں گے ان کو سیمپل انسٹال کریں گے تو اس کے بعد ہم کام سٹارٹ کریں گے اچھا یہ جو پی ایچ پی ہے نا اس کی جو کوڈز ہوتے ہیں یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جیسے میں نے آپ کو کہا سرور سائٹ سکرپٹنگ لینگویج ہے ایک ہوتی ہے کلائنٹ سائٹ سکرپٹنگ لینگویج اور ایک ہوتی ہے سرور سائٹ سکرپٹنگ لینگویج کلائنٹ سائٹ لینگویج جیسے کی جاوا سکرپٹ ہے جے کیوری ہے جاوا سکرپٹ اور جے کیوری کو لے لو یا اس طرح کچھ اور بھی ہو سکتی ہے تو وہ جو ہے اس کی اس کے لئے براوزر کے اندر جو ہے سپورٹ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا جو بھی ایکشن ہوگا جو بھی چیز ہوگی وہ براوزر پر ہی آپ کو ڈسپلی ہوگی بغیر کسی سرور کے نا لیکن جو سرور سائیڈ لینگویجز ہوتی ہے جیسے کہ پی ایش پی ہے ایس پی ڈاٹ نیٹ ہے اس طرح کی اور بھی کپی ساری ہے تو ان کا جب تک سرور نہیں ہوگا نا تو براوزر پر یہ ایرر دیں گے یہ وہاں براوزر پر جو ہے آپ کو کچھ شو نہیں کر سکتی یہ رن نہیں ہوں گے وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنے ایک لائبریری ہوتی ہے کمپائلر ہوتا ہے جس میں ان کے تمام جو وہ ہے بلٹن فنکشنز ہے اور جو آبجیکٹس ہے جو بہت سارے ان کے کمانڈز ہوتی ہے تو وہ وہاں پر سیف ہوتی ہے تو جب تک وہ لائبریری انسٹال نہیں ہوگی تو پھر جو ہے یہ کام نہیں کرے گا یعنی کوئی بھی جب آپ اس کا فنکشن یا کوئی بھی اس کا ویریبل یوز کرتے ہیں گلوبل ویریبل تو یہ وہاں پر اس کی کنیکٹیویٹی ضروری ہے کہ سرور وہاں پر انسٹال ہوں اس کمپیوٹر پر تو اسی لئے یہ نہیں چلیں گے اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہے تو دیٹس وائے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس اپنے کمپیوٹر کو لوکل ہوت بنائیں اور یہ زیم جو ہے انسٹال کرے تو پھر یہ پیچ پی کے کوٹس کام کریں گے صرف اس کیلئے میں چاہیے اور جو ہے باقی اگر ایش ٹی ایم ایل آپ لکھتے ہیں یا وہ لکھتے ہیں اپنا سی ایس ایس یا ایش ٹی ایم ایل یا جاوا سکرپ وغیرہ اگر آپ کی نوٹ پیڈ میں لکھ لیتے ہیں اس کو ویب پیج بنا لیتے ہیں تو وہ چل جائیں گے لیکن پی ایش پی کا نہیں چلے گا اسی لئے ہمیں اس کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو جسٹ آپ کو جانا ہے گوگل میں لکھنا ہے یہ گوگل ہے آپ کا یہ ہم پر لکھنا ہے زیم ڈاؤنلوڈ اور یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ نیچے والی اوپر والی نہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ ہے گوگل کا نیچے والی ہے اپیچی اپیچی فرینڈز ڈاٹ او آر جی اس پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ونڈوز کیلئے یہ ہے اور لینکس کیلئے یہ نیچے ہے یہ ونڈوز کا اگر آپ یہ بتیس بٹ ہے تو یہ چل جاتا ہے تمام اس پہ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پی ایچ پی کا ورزن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسا ورزن اس وقت پی ایچ پی کا اس میں شامل ہیں کیا انکلوڈڈ ہے وہ یہاں پر آپ کلک کر کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کلک کریں گے اور سمپلی فری ساپٹیر ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد جو ہے سمپلی آپ نے اس پر جو ہے ڈابر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ نے سیف کیا ہوگا اور نیکس 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 کر کے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں بلکل نارمل کسی اور ساپٹیر کے طرح یہ لیکن ایک بات یاد رکھی ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس یہ پھر کام نہیں کرتا جب وہ انسٹال کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ آپ کے پاس اگر سکائپ ہو نا یا تو اس کو ریموو کر لے پھر اس کو انسٹال کر لے پھر دوبارہ سکائپ کو انسٹال بھی کریں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یا کم از کم سکائپ کو آپ سائن آؤٹ کر لے اس کو کلوز کر دے ساپٹیر کو تو پھر جو ہے چونکہ یہ اصل میں یہ پورٹ شیئر شیئر کر رہا ہوتا ہے وینڈوز کے اندر جو پورٹس ہوتے ہیں وہ شیئر ہو رہے تو کبھی کبھی جو ہے اس کے لئے جو پورٹ درکار ہوتا ہے وہ سکائپ یا کوئی اور ساپٹیر لے لیتا ہے تو موسٹلی سکائپ لیتا ہے اسی لئے جو ہے پھر یہ اس کی کچھ ٹول جو ہے کام نہیں کرتے یہ چیز زیر میں رکھئے گا تو پھر آگے آپ کو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی اس کا لیٹس ورجن آپ ہمیشہ یہ ہے یہاں پر آپ کو لیٹس ورجن ملے گئے یہ اس کا لیٹس ورجن ہے 182 and 183 تو یہ آپ ہمیشہ یہاں سے لیٹس ورجن ڈاؤنلوڈ کر دیا کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا جو سیٹ اپ آئے گا وہ میں آپ کو ایک نظر دیکھا دیتا ہوں یہاں پر آہے ہی 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 زیمپ آہم سوری یہ ہم پر میرے پاس ہے یہ آہ لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انیویز یہ اس طرح کا ہوتا ہے دیکھیں یہ یہ اس طرح کا اس کا وہ ہوگا ایک آئیکن ہوگا اس پر ڈبل کلک کریں گے آپ تو بس جہاں پر آپ نے سیپ کیا تو اس طرح ڈبل کلک کریں گے تو یہ انسٹال ہو جائے گا ویری سیمپل سی چیز ہے تو انسٹال ہونے کے بعد جو ہے یہ آپ کے ڈسٹوپ پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ زیم کنٹرل پینل اس طرح کا آئیکن آپ کے ڈسٹوپ پر بن جائے گا تو یہ انسٹال ہو گیا اب نیکس جو ہے آپ جناب گوگل میں جائے ایک ونس اگن لکھیں نوٹ پیڈ پلس پلس ڈاؤنلوڈ اور یہ ان کی ویب سائٹ آ جائے گی ڈاؤنلوڈ نوٹ پیڈ پلس پلس اس پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ پیج ہے اس سے یہ نوٹ پیڈ پلس پلس انسٹالر جو ہے انسٹالر ورزن آپ وہ کر لے ڈاؤنلوڈ کر لے سمپل سا صور پر زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا انسٹالر سے مراضی ہے کہ آپ اس پر کلک کریں گے پر اس کو انزپ کرنا پڑے گا پھر انسٹال کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ اس کے کافی سارے جو ورزن موجود ہے لیکن یہ کہ میں ہمیشہ انسٹالر ہی جو ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہ بھی فری ہے اور یہ بھی فری ہے دونوں فری ساپٹ ایرز ہیں اوپن سورس ہے تو یہ ہے کہ آپ ان کو دونوں کو یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور انسٹال کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ زیم کنٹرل پینل یہاں پر موجود ہے اور یہ آپ کے پاس نوڈ پیٹ پلس پلس اس کو بھی سمپل انسٹال کر سکتے ہیں دو تین کلک سے انسٹال ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس جب ریڈی ہوں گے تو پھر جا کے آپ پی ایش پی کا کوڈ جو ہے وہ نوڈ پلس پلس کو ڈبا کلک کر کے ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس میں آلیڈی کچھ پیجز موجود ہیں میں ان سب کو وہ کر دیتا ہوں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں تو یہ خالی آگیا ہمیں اس کو دوبارہ کلوز کر کے دوبارہ ڈبا کلک کرتا ہوں تب بھی یہ آجائے گے خالی ہوگا اس میں یہ خوبی ہے کہ جو پیجز آپ نے پہلے وہ کی ہے نا اس میں کام کیا ہوا ہے تو جب آپ کلوز کر دیتے ہیں تب بھی وہ اس میں پڑی رہتی ہے یہ جب آپ ساپٹوئر انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو لوکل ڈسک سی ہے نا اس کے اندر ایک فولڈر بنا دیتا ہے زیم کے نام سے جو کہ یہ بیسکلی آپ کا بڑا امپورٹنٹ فولڈر ہوتا ہے تو یہ انسٹال ہونے کے بعد جب یہ ساپٹوئر آپ انسٹال کرتے ہے تو آپ کے کمپیوٹر میں بیسکلی یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ فولڈر زیم تو یہ آپ کے کام کا فولڈر ہوتا ہے جب اس پہ دوبارے کلک کرتے ہیں اس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور فولڈر ہوتا ہے ایشٹی ڈاکس کے نام سے یہ ایشٹی ڈاکس بیسکلی وہ فولڈر ہوتا ہے جو جس میں آپ اپنی فائل جو ہے جو جیسے کہ ہم اپنی فائل یا فولڈر بناتے تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ سیو کرتے ہیں تاکہ بعد میں ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کو اگر ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں براوزر پہ تو ہم کر سکتے ہیں یہاں سے اب جب آپ نے زیم یہ زیم انسٹال کیا آپ نے یہ ساپٹوئر ٹھیک ہے جی زیم کنٹرل پینل تو اس کو آپ ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیس کرے یا اس کے اندر جو کوئی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو اگر آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پی ایش پی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اوپن کریں گے اس کو ایکٹیو کریں گے تو پھر جا کے وہ ساری چیزیں کام کرے گی یا ادروائز نہیں کرے گی تو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے اوپر اگر ڈبل کلک کروں گا تو یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر میرے جو وہ ہے ٹاسک بارہ یہاں پر موجود ہے لیکن میں چل دوبارہ ڈبل کلک کرتا ہوں جی جی یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ مسئلہ کر لیتا ہے اس کو میں ایک کو کٹ کر لیتا ہوں جی جب یہ آپ نے ڈبل کلک کیا اس کے اوپر تو یہ اوپن ہو جائے گا چیز تو اس میں یہ جو آپ کا ہے نا اپاچی اور ما اسکیو ایل اس کو اسپیشلی جب ما اسکیو ایل بھی آپ یوز نہ کر رہے ہو نا تو اپاچی جو ہے وہ رننگ میں ہونا چاہیے ابھی یہ رننگ میں ہے دیکھ یہ باقی پر لکا ہوئے سٹارٹ اور یہ دونوں جو ہے اس پر سٹاپ لکا ہوئے سٹاپ سٹارٹ ہے یعنی کی انیبل ہے اور یہاں پر یہ یہ رننگ میں چلنے شروع ہو گیا اپاچی اور ما اسکیو ایل جو ہے رننگ میں ہو گئے ہیں باقی چیزیں اگر آپ کو چاہیے ہوگی بعد میں فائل زیلا کی سہولتیں اس میں مرکری کی ہے ٹوم کیٹ کی ہے لیکن یہ اپاچی بڑا ضروری ہے بلسکلی سرور ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا ویب سرور ہے نا یہ یہ والا ہے پاچی اس کے اندر پر ما اسکیو ایل بھی ہے اگر ما اسکیو ایل پر آپ ما اسکیو ایل میں کام کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی لازمی ہونا چاہیے اگر نہیں کر رہے تو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ میں تو یوزلی دونوں کو اکٹیو رکھتا ہوں جب میں کام کر رہا ہوں اب جب یہ آپ نے ایک بار اوپن کیا اس کے بعد اگر یہاں سے آپ کلوز بھی کریں گے اس کو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹاکس بار میں موجود رہے گا یہاں سے نہیں ہٹے گا جب تک آپ اس کو یہاں سے بھی کوئٹ نہ کر لو یا ونڈوز آپ جو ہے ہی کمپیوٹر بن نہ کر لو تو یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہے کہ یہ آپ کے پاس اس طرح گرین ہو اور چھل رہی ہو ٹھیک ہے جی تب جا کے پھر آپ لوکل ہوسٹ کو اکسیس کر سکتے ہیں یا اپنی فائلز کو اکسیس کر سکتے ہیں اپنے براؤزر میں آتے ہیں جب وہ رننگ میں ہیں اور انسٹال بھی ہے سب کچھ ہے تو آپ اپنی براؤزر میں لکھیں گے لوکل ہوسٹ simply local ہوسٹ اور انٹر کر دیں گے تو جب آپ لوکل ہوسٹ لکیں گے اور انٹر کر دیں گے تو ادھر آ جائے گا لکھا ہوا یہ پورا پیش ہے ادھر ٹائٹل پہ یہ لکھا ہوا ہے زیم زیم ٹھور وینڈوز تو زیم ٹھور وینڈوز کا سمپل سا یہ ہے کہ انہوں نے جو فولڈر ہے نا یہاں پر یہ زیم کا جو مین فولڈر ہے اس کو انہوں نے پک اپ کیا ہے اور یہاں پر ڈسکلے کر دیا وہاں پر لازمی بات ہے کوئی انڈیکس کا پیج بھی ہوگا تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوئے کہ کنگرچلیشن یہ سکسیسپولی انسٹال زیم اندس سسٹم وغیرہ وغیرہ اس میں آپ پکر ہے کہ ورڈپریس کا بھی انسٹال کر سکتے ہیں جونگلہ بھی کر سکتے ہیں میجنٹو بھی کر سکتے ہیں آگے پہ چیز ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور اس میں لینگویجز یہ مختلف لینگویجز کی سپورٹ بھی اس میں موجود ہے اس میں اور سارے یہاں پر ٹولز سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے چیزوں کے حوالے سے وہ سب ہم بعد میں جب ضرورت پڑی گی تو انڈسکس کریں گے لیکن ہمارا کام اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ زیم کا فولڈر ہم اٹھا لینا تو لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ اور یہ بیک سلیش کے بعد ہمارا یہ فولڈر ہے بسکلی اس فولڈر کے ڈائریکٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایشٹی ڈاکس ایشٹی ڈاکس پہ میں دبکل کرتا ہوں اس کے اندر جو بھی ہم اپنی فولڈرز کو ڈالیں گے یا اپنی فائلز کو اٹھ کریں گے تو وہ جو ہے ہم یہاں پر ایکسیس کر سکتے ہیں لوکل ہوسٹ اور بیک سلیش کے بعد کیونکہ اگر ڈائریک ہم لوکل سے ہوسٹ کریں گے تو یہ ڈیفالٹ پیج ہے یہ بسکلی ڈیفالٹ پیج انہوں نے خود رکھا ہوا ہے زہم کا تو یہ آئے گا اگر ہمارے کوئی فیج ہوگا یا کوئی فولڈر ہوگا تو وہ ہم یہاں پر لکھیں گے دیکھیں جی تو وہ ہمارے ساری جو فولڈرز ہوں گے وہ ایشٹی ڈاکس کے اندر ہوگے دیکھیں جی تو یہ ایشٹی ڈاکس کا فولڈر جو ہے یہ ہمارے لئے بنایا گیا ہے بس میں میں پاس ایک ای کامرس کا ایک فولڈر ہے نا یا اس میں یہ کچھ فائلز ہے ٹیسٹ کی نام سے فائل ہے اور یہ ای کامرس کا فولڈر ہے تو اس کو میں یہاں پر اگر ای کامرس لکھوں نا ای کامرس اور انٹر کروں تو یہ دیکھیں ای کامرس ویب سائٹ آ جائے گی یہ میں نے بنائی تھی ریسنٹلی ایک پروجیک میں نے بنایا تھا ای کامرس کا تو وہ آ گیا اور پی ایش پی میں یہ بنا ہوا ہے تو اسی لئے یہاں پر یہ آ رہا ہے لوکل ہوسٹ کے بعد میں نے بیکسلیش لکھا اور پھر میں نے ای کامرس اپنے فولڈر کا نام میں نے لکھا جو کہ پڑا ہوا ہے یہاں پر ای کامرس کے نام سے اور اس کے اندر اور فولڈرز بھی ہے اور بہت سارے پی ایش پی کی فائلز بھی ہیں تو دیٹس وائے وہ وہاں پر ڈسپلی ہوا ہے تو پی ایش پی کے کوئی بھی فائل ہوگی ہے تو کوئی بھی فائل جو ہم ابھی اس وقت چلانا چاہ رہے ہیں کسی پروجیکٹ کے اندر یا پی ایش پی کے اندر تو سارے ہم اس ایشٹری ڈاکس کے اندر سیو کریں گے اور وہاں سے اس کو رن کریں گے اور یہ تو ایک فولڈر ہے اگر میں ایک پیج تا ٹیسٹ ڈاٹ پی ایش پی اس کو رن کروں تو یہ دے گے ڈیل سپیشل پروڈکٹ لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر ایک سمپل پیج ہے ٹیسٹ ڈاٹ پی ایش پی کے نام سے اس کو میں نے رن کیا اور یہاں پر براوزر پر ڈسپلے ہوا تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ٹولز انسٹال کرنے ہیں اس کے بعد ٹول جو ہے یہ جو آپ کا وہ ہے اپنا زیم ہے اس کو آپ نے ایک ٹیو رکھنا ہوتا ہے جب تک آپ کام کر رہے ہیں اور اب اپنے نیکس ویڈیو سے ہم آئیں گے اور پھر جو ہے اس نوٹ پیٹ کو یوز کرتے ہوئے نوٹ پیٹ پلس پلس ہے سمپل سا سوپٹر ہے اس کو اپنے اوپن کرنے اور کوڈز لکھنا سٹارٹ کرنے تو اس میں ہم جو ہے باقیدہ طور پر پی ایش پی کا سٹارٹ کریں گے اور پی ایش پی کا سنٹیکس کیا ہے اس کو سیکھیں گے تو ای ہاپ کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں سٹے ٹونٹ